اسلام علیکم میں نے فیس بوک کے اوپر کچھ دن پہلے ایک پوست لگائی تھی جس میں میں نے ابو پاکر صدیق ماویہ نامی ایک کاری کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اوپر الزام لگا ہے یا اس نے کیا ہے لیکن اب تک کہ جو شواہد ہیں اس کے مطابق تو اس نے بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو میں نے پوست لگائی اس پوست کے اوپر میرے بہت سارے بھائیوں نے پوچھا کہ احمد بھائی ہمیں اس سنیریو کو بیان کر دیں ہوا کچھ یوں کہ ایک پلیس آفیسر نے ایک مولوی کو پکڑا ہوا اور اس کے ساتھ وہ ٹاپ کر رہے ہیں فیس ٹو فیس کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں علماء سے فتوہ لوں گا کہ یہ والی حرکتیں کرنے کے باوجود یعنی بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے باوجود تم کس طرح ممبر رسول میں بیٹھ کے دین بیان کر سکتے پھر میں نے اس معاملے کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی مجھے تو اس بندے کا نام تک بھی پتا نہیں تھا پھر مجھے پتا چلا کہ اس بندے کا نام ہے کاری ابو بکر صدیق معاویہ اس بندے کی ساری تعلیمات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے ٹاپ کرنا ہے کل دین وہی ہیں اسلام انہی کو پر ٹکا ہوا ہے انہی کا دفاع کرنا ہے اور یہ ان کی اسلام کی خدمات ہیں پھر میں نے مزید دیپ ڈک کیا تو مجھے وہ ویڈیو بھی مل گئی جس میں جس بچے کے ساتھ انہوں نے بد فعلی کی یا جس بچے کے ساتھ بہت فعلی کا ان کے اوپر الزام لگا ہے اس بچے کے والد نے اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کیا ہے اور وہ کاری ابو بکر صدیق معاویہ کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہے سلام علیکم میرا نام دستا نظر ہے اب تالیہ والا در ہے شیئی کارل افتاری تو بات مغرب دی نماز پر میں میں مسجد کو دسویج نماز پڑھن گیا میرا بیٹا اور میں اس نے دوڑا ہوسکا نماز پر میں کم خارق ہوں تو بات میں دکھیا دے بیٹا مسجد جو مجھوں گا نہیں میں بیٹے نہیں کلاش کیتا بہت کلاش کیتا بیٹا میں نہیں ملیا واپسی کلا مسجد دے ساتھ والے مکان کو ارکی تو آیا بیٹے دے میں نبونے دی آواز آئی میں کھا دے اندر داخل ہو یہاں ایک تو مولوی اس نے بچے پکڑے ہو آیا مولوی بننا حالت مہنو کرنے اندر تو داخل کیوں ہو یہاں کر دے ایک آلت سون کے مولوی مہنو مارنا شکو کر دیتا میں اندر ہمیں بیٹ بچے دیتا پا آتا ہے انساندہ بچہ بن ایک آلت سوندے ہی انہیں گن مرتے تان دیتا اور تو فراغ ہوں مسجد انتظامیہ نے مہنو موطمن کرن دی پس صلاح کران دی کوشش کی تھی اس معاملے میں خموشی کیتا جائے دیتا زیادہ اچھا میں یہ سوچا ہے کہ اس معاملے میں خموشی کرنا اچھی بات نہیں آج یہ میرے بچے نے سارا معاملہ جو نیڈا پھول رہا ہے کل ہوں اسے دے بچے نے ہی تقریب پہنچتے اس کر کے میں یہ ضروری سمجھا ہے کہ میرا بیٹا آج اس آفت کو بچ گیا ہے دیکھ کل ہوں اسے بودا بیٹا اس آفت دشکار نہ گئے میں پلیس نے اعتماد کیتا میں پلیس نے کور گیاں اب ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث مکمہ فکر کی بڑی بدنامی ہے کیونکہ اب تک جتنے بھی معاملات ہیں وہ دوسرے مکمہ فکر کے نکلے لیکن اہل حدیث کے معاملے میں اس طرح کا لونے بازی والا کچھ سین نکلائے بچوں کے ساتھ بدفیلی کا اور بندہ بھی وہ ٹاپ کا ہو اور مطلب کہ جو ہمارا اسلام کا سینریو یہ پیش کرتے ہیں اہل حدیث یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس ان چیزوں کو دفاع کرنے والا بڑا تڑھلے گا مولوی ہو تو اس کو تو پھر انہوں نے ٹھیک کرنا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث کے ابتسام لاحی زہیر صاحب وہ اپنی ناک اس معاملے میں گسا دیتے ہیں بچے کے باپ سے جا کے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ علماء کی عزت کی خاطر اس کو معاف کرتے ہیں جو غلط فہمیدیوں بھی دور ہو چکی ہے جو تھوڑا بہت آپس کے اندر تلق کلامی کی ہے اب اگر معاویہ صاحب نے اس کے والد سے باہت دولہ مانی آدمانت دی ہے کہ اس کا بھی انشاءاللہ جو رات اللہ کروا دیا جائے گا تو بچے کا جو والد ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ان کا عمل بے شک معاف کرنے والا نہیں ہے لیکن چلے میں معاف کر دیتا ہوں امیر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں ہے بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے تو یہ ان کو معافی لے دیتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا کو پر بہت سار علماء نے پوسٹ ایف گرہ لگائی ٹوئیٹس وگرہ کیے کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس بندے نے بد فعلی کی ہے اگر تو اس نے کی ہے تو معافی کیسے مل سکتی ہے کنون خود اس چیز کا گواہ بنے اور اس کو سزا دلوائے خیر ابتسام لہیز ایز صاحب نے بچے کے والد کے ساتھ مل ملا کر کے صلح سوائی کروا کے جو ہے کیس تو ختم کروا دیا ہے ایف آئی آر وہ ازاد ہو چکے ہیں لیکن معاملہ ابھی بھی فسا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈی ای نی ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا اس کا میڈیکل کرونا چاہیے تھا خیر میڈیکل اور ڈی ای نی ٹیسٹ شاید یہودیوں کی پیدا کردہ چیز ہے تو اس کے اوپر تو علماء اتنا زور نہیں دیں گے کیونکہ یہودیوں کے کام ہم مطلب اب ہم استعمال کریں گے اپنے علماء کے لیے تو اللہ معاف کرے اللہ حدایت دے پتہ نہیں کیا معاملہ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ڈی ای نی ٹیسٹ ہو تھا بچے کا پراپر رپورڈ بن دی لیکن بچے کے جو والد کا بیانہ اس سے مجھے صاف دیکھ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس بد فیلی کرنے والے مطلب عالم کو معافت نہیں تھا کرنا لیکن ابتسام اللہ حید صاحب اور علماء کے پریشر کی وجہ سے میں جو اس کو معاف کر رہا ہوں تو مطلب بد فیلی تو ہی ہے اگر نہیں ہوئی تو ڈی ای نی ٹیسٹ کروا کے صاف میڈیکل شو کروا دیں جو ان کے خلاف پوسٹے کر رہے ہیں ہم سب لوگ یہ معاملہ ڈیلیٹ کر دیں گے معذرت بھی کر لیں گے ہمارا علماء کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ دین کے نام پہ بچوں کو مدارس میں جو زیادی کا نشانہ منایا جاتا ہے یا استادزہ جو کالیج یونیورسٹیوں میں کرتے ہیں سارے غلط ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر مدرسوں میں ہوتا ہے تو دین کے نام پہ ان کا کوئی زیادہ گناہ ہو جاتا ہے لیکن ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دین کے کسٹوڈین ہوتے ہیں اور ان سے ہم نے دین سیکھنا آتا ہے اور یہ بچوں کو دین سکھانے کے مہانے بلا کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کی بات فیلیہ کریں گے تو اسلام کا جو ہے نا ریپریزنٹیٹی بھدرام ہوتا ہے اس لیے ہمیں ان کو زیادہ زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جو کاری ابو اکر صدیق معاویہ صاحب ہیں جو صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا مقدمہ کو اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو بچے کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کو ثابت اور غیر ثابت کرنے کے لیے بچے کا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو معاملہ سامنے آجے ورنہ قنون کو چاہیے کہ اگر جو مجرم ہے ان کو بقاعدہ سزا جلوائیں اگر بے گناہ ہے تو ان کی بے گناہی جو میڈیکل شو کروا کے ثابت کی جائے آگے جو معاملہ ہے وہ آپ ساتھ کو پتہ ہی ہے کہ ابتسام لائی جائے اس نے ختم تو کروا دیا ہویا لیکن ہماری پھر بھی پرزور موظمت ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ والا کام ہونا چاہیے